اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن آداءہم ناظرین اکرام و سامین محترم مومنین و مومنات آپ کی خدمت میں پروگرام انوارِ قرآن و حدیث ہدایت ٹی وی کے توسط سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہو یہ پروگرام ہمیشہ منگر اور بدھ کو آٹھ بجے سے نو بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر ماہِ مبارک کے شاڑول کے مطابق شاید ٹائم جو ہے وہ کچھ تبدیل کیا جائے باہر طور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ اپنے رب اپنے خالق اپنے مالک پیدا کرنے والے کے ساتھ اور اس کے پیغامبروں انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے عوصیہ علیہ السلام کے ساتھ مربوط رہتے ہیں قرآن کے توسط سے اور قرآن ایک ایسا پیغام ہے قرآن ایسا یہ میں ہمیشہ یہ کہا جاتا کہتا ہوں کہ قرآن سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس بعض اوقات ہم قرآن مجید کو بہت ہی ایک عام سی چیز اور سادہ سی چیز یا ایک بے وقت سی چیز سمجھ کر دوسری چیزوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کا اور ہمارے جو قلبی لگاؤ ہے دین کے ساتھ اس کا پتا چلتا ہے قرآن مجید کہ جس کو امیر الامنین نے ربی القلوب کہا ہے دلوں کی بہار ہے اور فکر و نظر قرآن مجید جس کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کو امیر الامنین نے حیات القلوب کہا ہے کہ وہ دلوں کی زندگی ہے فکر و نظر جو ہے سوچنا تدبر کرنا غور کرنا عقل والی چیزوں کے مطابق عقل سے کام لینا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے وہ یقیناً امیر الامنین کے فرمان کے مطابق یہ دلوں کی زندگی ہیں اسی لیے ابھی پچھلی آیت میں وہ ابھی ہمارے سامنے جو بات آئی کہ سورہ یاسین کے اندر گزر چکا ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی اکرم کا کام کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمذر من کانا حیا تاکہ درائے اس کو جو زندہ ہے ویہق القول علا الكافرین اور کافرین پر قول ثابت ہو جائے تو کافر ہائی میں شمار نہیں ہے زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے زندگی سونے اور اٹھنے بیٹھنے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کرنے کرانے کی یہ دنیا کے اندر جو مگن ہے انسان اس دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہنے کا نام نہیں ہے زندگی اللہ پر ایمان رکھنے کا نام ہے اور وہ شخص کے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو سنے اور اسے ڈرے اور خوف کھائے نبی اکرم اسی کی طرف پیغام رسانی کے لیے تشریف لائے ہیں اور اسی لیے ارشاد فرمایا اور قرآن نے یہ فیصلہ صادر فرمایا یہ نبی اکرم کو قرآن مجید اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جو ہی ہی یعنی قرآن مجید کی آواز کو سننے والے جو ہیں جو یسماعول قرآن جو قرآن کو سنتے ہیں ان لوگوں کو ہی کہا گیا ہے مہا شاوان المعظم گدر رہا ہے اور رمضان مبارک آ رہا ہے جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کا اور زیادہ ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو حیات یہ ہے انسان کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو سنیں اور سوچیں اور غور و فکر کریں موت یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ سنیں یعنی قرآن کو سننا کس لیے اس لیے کہ سارے دنیا کے فلسفر کے لیکچرز ایک طرف اور قرآن مجید جو خالق اور رازق کا کلام ہے اس کا لیکچر ہے اس کے لیکچرز پر مشتمل ایک کتاب ہے ان لیکچرز کو ہمیں معلوم ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواصل سے ہم قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کے لیکچرز سے ہمیں ہدایت ہوگی نہیں یاد رکھیے اگر ہدایت بھی ہوگی تو قرآن مجید کے ذریعے سے اس لیے قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھئے مومنین اور دوسروں کو پیر رہنمائی فرمائیے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ رکھیں اور نماز کی پابندی کریں یہ دو چیزیں ہیں کافروں کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈرائیا ہے قیامت سے معاد سے حساب کتاب سے وہ کافروں کو اس حساب کتاب سے ڈرائیا گیا ہے کہ جہاں پر جہنم کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور بار بار ان کو دلیلیں دی گئی ہیں اب یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کرنے کے بعد ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کرنے کے بعد کہ یہ کوئی شاعر نہیں ہے شاعر شاعر یہ نبی اور پیغمبر کا کام نہیں ہوتا ہے شیر کہنا شیر تصور ہوتا ہے خیال ہوتا ہے اور وہی حقیقت ہوتی ہے اور وجود ہوتا ہے وہی اور شیر کے اندر بہت فرق ہے اس لیے وہ وہی کی بیان وہی کو بیان کرتا ہے شیر نہیں کہتا ہے جو لوگ شاعر اسے کہتے ہیں اس پر تغمت لگاتے ہیں اس کو گھڑ وہ لے آنے کے لیے کہ یہ دوسرے شعرہ کی طرح یہ بھی ایک شاعر ہے شاعرہ نہ کلام پیش کرتا ہے نہیں قرآن مجید کی عظمت ہے یہ کہ ان کے دلوں کے اندر وہ جو اشعار کی اور شعرہ کی عظمت تھی کم از کم اتنی عظمت ضرور تھی اور وہ رات کو تاریکیوں کے اندر قرآن کو سنا کرتے تھے اور قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یعنی چند آیتیں ہی سن کر لوگوں کو اس نے ہدایت دی ہے کہ جو سمجھتے ہیں ان کو اور وہ سمجھتے کچھ زیادہ تفسیر کے اندر نہیں گئے یہی آیتیں ظاہری طور پر جو معنی آئے چونکہ عرب ہیں اور عرب کے سامنے جو ہے وہ ظاہری معنی ہی ہوتے ہیں تو وہ ظاہری معنی کو دیکھ کر اور اس ظاہری معنی کی دیکھنے کے بعد جس کے کان اس کی طرف لگ گئے اور سن گیا یعنی دل سے جس نے سنا جس نے راز لینے کے لیے سنا پوشیدہ رہ کر سنا وہ دوسری بات ہے جس نے دل سے سنا اس کو اس قرآن نے ہدایت کی اور وہی زندہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے ہدایت کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بتایا کہ تمہیں یہ اس بات پر بھی ذرا دیکھو غور کرو فکر کرو اس بات پر ہیوان اور جانور تمہارے کس طریقے سے تابع کیے ہیں اوٹ کو تابع کیا ہے ہاتھی کو تابع کیا ہے بیل کو تابع کیا ہے گائے کو تابع کیا ہے یہ بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کر دی ہیں حالانکہ تم طاقت میں ان سے قطن زیادہ نہیں ہو اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ظلیل کر دیا اور پھر ان کے اندر تمہارے لیے منافع بھی رکھے تم ان کی سواری بھی کرتے ہو ان کے دودھ بھی پیتے ہو ان سے غذا بھی کھاتے ہو پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا ہم پر رحم کیا کتنا ہمارا خیال رکھا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے خداوں کو مانتے ہو خدا کبھی تمہاری مدد نہیں کریں گے اور اگلی آیت جو میں آج ارز کرنا ہے مجھے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے سیمنٹی سکس ورس میں کہ ورس نمبر سیمنٹی سکس میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باتیں ساری اللہ سبحانہ وتعالی نے جب وضاحت کر دی فلا یحذنک قولہم اپنے پیغمبر سے اپنے پیارے حبیب سے اپنے رسول سے اور جس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے اب البشر جیسے کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں فلا یحذنک قولہم ان کی باتیں تمہیں کوئی غمگین نہ کریں غمگین نہ کریں ان کی باتیں میں دیکھ رہا ہوں سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے میں نے ان جانوروں کو تابع کیا ہر چیز کو تابع کیا اور پھر بھی یہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں دوسرے خدا دوسری طاقتیں دوسری پاورز جس کو وہ مانتے ہیں وہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے فلا یحذنک قولہم ان کی بات کبھی بھی تمہیں غمگین نہ کریں یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ مجھے شاعر کیوں کہتے ہیں یہ مجھے جادوگر کیوں کہتے ہیں یہ نہ سوچنا کبھی بھی کہ یہ مجھے مجھ پر تحمتیں کیوں لگاتے ہیں ان کی بات کی پرواہ نہ کرنا فلا یحذنک قولہم ان کی بات کبھی بھی تمہیں غمگین نہ کرے انہا نعلمو ما یسرون و ما یولنون ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں پس پردہ اور جو کچھ اعلانیہ کر رہے ہیں جو چھپ کر کر رہے ہیں ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں و ما یولنون اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں جو چھپا کر سازشے کرتے ہیں ان سازشیوں کو بھی ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خدا کوئی حمایت نہیں کرے گا ان کا اس لیے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے وہ اس خدا کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اپنے خداوں کے ساتھ ایک لشکر کی حیثیت سے وہ ان کے لشکر بن کر جو ہے وہ اس طریقے سے جہنم میں ڈالیں گے اپنے خداوں کے پیچھے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ان بوتوں کو کہ جن بوتوں کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہاتھوں کو بھی طاقت دے دی کہ وہ بھی بولنے لگ جائے پہروں کو بھی طاقت دے دیں کہ وہ بھی بولنے لگ جائیں تو اس وقت جب قیامت کے دن جب ضرورت پڑے گی تو ہاتھ اور پہر بھی بولنے لگ جائیں گے اس لیے کہ کافر انکار کرے گا میں نے یہ نہیں کیا اور ہر گواہی کو جو ہے وہ سامنے کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے تو ہاتھ اور پیر بول کر کہیں گے میرے ساتھ تم نے یہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حفاظت کرنے والے اے نبی ہم ہیں تمہاری ان کے حفاظت نہ کر سکنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے بغیر کسی اتنی تھوڑی بہت طاقت کے کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے وہ دفاع کر سکیں اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں نہیں ان کے ہاں اتنی طاقت ذرہ برابر بھی نہیں ہے بلکہ ان کو جہنم کے اندر جائب ڈالا جائے گا اپنے لشکر سمید اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں ان کے ناصر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں ان کی مددگار کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو یاد رکھیے میرے حبیب میرے نبی میرے رسول جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ جس کا وہ اعلان کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں اب اس کے بعد جو آیات ہیں ایک دو تین انہ آیات میں عبی ابن خالف یا عمیہ ابن خالف یا اس قسم کے عمر ابن وائل وغیرہ کے نام آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص تھا اور وہ کوئی کسی دیوار کے اندر کہیں پرانی دیوار کے اندر کوئی ہڈی پڑی تھی پتہ نہیں وہ جانور کی ہڈی تھی انسان کی ہڈی تھی کوئی ہڈی تھی پرانی ہڈی بوسیدہ ہڈی ان میں سے ایک شخص وہ سیدھا ہڈی آ کر سامنے آ کر نبی اکرم کے اور وہ وہاں سے اعلان کرتا آ رہا ہے کہ میں اب محمد کے ساتھ ایسی بات کروں گا میں جھگڑا کروں گا کہ میں محمد کے ساتھ وہ جھگڑا کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے ہڈی کو چورا چورا کر کے ہاتھ پہ لے آیا اور کہا کہ یہ دیکھئے اس کو کون زندہ کرے گا تو اس کے جواب کے طور پر اور عام طور پر کفار اور مشرقین جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ماد کے لیے قیامت کے لیے جس قیامت کے لیے مختلف احادیث ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت جب آئے گی تو وہ موت بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ فوراں آ جائے گی یہ سور زمین والی مخلوق کے لیے ہیں پھر آسمان والی مخلوق کے لیے علیدہ ہے پھر ان میں جو بچ نکلیں گے ان کے لیے علیدہ علیدہ ہے جبریل کے لیے علیدہ ہے موت جب اس کے آئے گی ایک عرصے کے بعد ایک مدت کے بعد سور پھکا جائے گا بہت عرصے کے بعد یہ جو سور پھکنا ہے ایسا نہیں ہے کہ فوراں ہو جائیں گے ایک ہی سیکنڈ میں جو سارے واقعے ہو جائیں گے نہیں ان میں نمعلوم صدیہاں گزر جائیں گی اور اس حالت میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جس قیامت کا انتظار کر رہا ہے وہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رفتا رفتا زمین کو پیدا کیا زمین کو آباد رہنے کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک وقت تک جو ہے بغیر کسی شائع کے رکھا پھر اس کے بعد سبزہ ہوگا سبزے کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ کیڑے مکوڑے آئے جانور پیدا ہوئے جانوروں کے پیدا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا یہ ایک مدتیں گزریں اور ان مدتوں کے گزرنے کے بعد یہ پروسس جہا ہے وہ اس طریقے سے ہوا تو وہ مرنے کا پروسس بھی اسی طریقے سے حدیث کے اندر وارد ہوگا وقت نہیں ہے کہ میں ابھی بیان کر سکوں مرنے کا بھی وہی پروسس ہوگا اور اسی طریقے سے وقت ہوگا اور ایک وقت کے بعد دوسرے وقت اور دوسرے وقت کے بعد دوسری چیز ہوگی یہ آتا ہے اور نبی اکرم کو لا جواب کرنے کے لیے یہ ہڈی دکھاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمنٹی سیمن نمبر آیت میں سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اَوَا لَمْ يَرَا الْإِنسَانُ کیا انسان نے نہیں دیکھا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ کہ ہم نے اسی ایک نُطْفے سے پیدا کیا ہے فَأَزَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ تیب کہ یہ کلم کلا جگڑا لوگ ہے جگڑا کرنے والا ہے کوئی جگڑا کرنے کے لئے آیا تھا تو ہر انسان جو ہے وہ ایک جگڑا کرنے والا ہے ایک جگڑالو انسان کی جو وہ طبیعت ہے اور فطرت ہے اس جگڑالو انسان کو کون ہے روکنے والا قرآن کی ہدایت روکنے والی ہے قرآن کا نور روکنے والا ہے اَمَاِ حُدَىٰ علیہ السلام کے فرامین روکنے والے ہیں اس جگڑالو انسان کو یعنی ایک عام طور پر وَلَاسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر سارے کے سارے انسان کاٹے میں ہیں یہاں بھی سارے کے سارے انسانوں کے اوپر جگڑالو ہونے کی بات کی جا رہی ہے لیکن وہ جگڑالو نہیں ہیں کہ جو زندہ ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کو سن کر لرتے ہیں جو خوف کھاتے ہیں اللہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سے پیار کرتے ہیں نبی اکرم اور ان کی اولاد سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے جھگڑا کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے جنہوں نے نبی اکرم سے جھگڑا کیا کفر کیا شرک کیا بددیانتی کی خیانت کی نفاق کیا یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو جھگڑالو ہیں جو مجاروٹی میں ہیں اکثریت میں ہیں اور قرآن مجید نے واضح کیا ہر موقع کے اوپر کیا اکثریت میں ہیں فائضہ و خثیم و مبین کے انسان جو ہے وہ کھلا ہوا جھگڑا کرنے والا ہے اوپن جھگڑا کرنے والا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ نطفے سے پیدا ہوا ہے نطفہ کیا ہے ایک پانی کا کترہ اور وہ پانی کا کترہ بھی نہیں کہا جاتا بلکہ کتروں میں سے ایک کترہ جو ہے وہ بہتی باریک جو ہے وہ سل جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اپنی ابتدا کو اگر سوچے تو اپنی آخرت کو اس کی جو ہے وہ آخرت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے وہ انسان دوبارہ اس طریقے سے پھر پیدا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی جس نے نطفے سے ایک انسان بنا ڈالا وہ مختلف اجزاء سے وہی انسان دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے سامنے کوئی شئے بھی کوئی چیز نہیں ہے قدرت سے بالا نہیں وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاجر ہوں موسیقی 貌